اور شکریہ آپ نے وقت دیا لیکن یہ عجیب سی ایک صورتحال سامنے بنی ہے ایٹارنی جنرل صاحب کہتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشنز آئین کے انڈر نہیں ہیں لہذا آرٹیکل ٹو ٹو سکس کا اطلاق نہیں ہو سکتا اور شو آف ہینڈ سے ہو سکتا ہے آپ تو چیئرمین رہے ہیں سینٹ کے بتائیے کیسے وہ ہو سکتے ہیں شو آف ہینڈ سے بات یہ ہے کہ اگر کوئی سنسیبل بات کرے تو اس پر میں کمنٹ کر سکتا ہوں جو ایسی گفتگو کرے جس کی کوئی سنس نہ نکلتی ہو اور ایٹارنی جنرل بڑا معتبر آفیس ہے پاکستان کا ہائیس لیگل آفیسر ہے سٹیٹ کے وہ اور ایک حکومت کو پریزنٹ کر رہے ہیں تو قوم کو مس لیڈ نہیں کرنا چاہیے یہ آپ کو بھی علم ہے ساری قوم کو علم ہے جتنے بھی لیس لیٹرز ہیں پارلیمنٹیریانز ہیں کہ جو طریقہ کار آئین میں درج ہے اس کو اگر آپ ڈیوییٹ کریں گے اس کی امنٹمنٹ کے بغیر تو پھر انکانسٹویشن بات ہوگی وہ اور اللیگل بات ہوگی آپ دیکھیں سینٹ کے الیکشنز جو ہیں وہ انڈر دی کانسٹویشن ہے کیونکہ یہ کانسٹویشنل بورڈی ہے اور اس پہ آپ اگر دیکھ لیں تو نیشنل اسیمبلی ہو سینٹ ہو پروینشنل اسیمبلی ہو یہ کرییشن آف کانسٹویشن ہے اٹورنی جنرل یا حکومت کے لوگوں نے حکومت کے لوگوں نے جو رائے دی بخاری صاحب وہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن انڈر دی کانسٹویشن نہیں ہے کوئی پرانی ججمنٹ ہے جو ڈیٹیل ججمنٹ نہیں لکھی گئی تھی تو اس کی انٹرپلیشن نہیں نو 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 بات بڑی سیدھی سی ہے کہ آرٹیکل دو سو چھبیس ہے جو سباڈینٹ لیسلیشن ہے نا وہ آور رائیڈ نہیں کرتی کانسٹویشن کو کانسٹویشنل پروریانز جو ہے وہ سپریم لاؤ ہے اور کانسٹویشن کو امنٹ کرنے کا طریقہ آرٹیکل تو تھرٹی ایٹھ تو تھرٹی نائن میں مجود ہے اور آرٹیکل دو ٹوٹی سکت بڑا کٹیگوری کے لیے کہتا ہے کہ تمام الیکشن انڈر دی کانسٹویشن جی جی وہ سیکرٹ بیلس سے ہوں گے سوائے پرائیم منسٹر کے اور چیف منسٹر کے یہ فرمائیے بخاری صاحب یہ فرمائیے سیرٹ کانسٹویشنل ادارہ نہیں ہے بلکل ہے ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں بار بار یہ فرمائیے کہ وزیر آدم نے کہا کہ ہم الیکشن پہلے کروا سکتے ہیں وزیر آدم نے کہا شو آف ہینڈز ہوگا جبکہ آئین کا آرٹیکل دو سا انیس کہتا ہے کہ سینٹ کے لیے یا کسی اہمان یا کسی صوبائی اسمیلی میں کسی اتفاقی خالی نشستوں کو پر کرنے کے لیے انتخاب کا انتظام الیکشن کمیشن کرے گا اور اس کا انتظام کرے گا اور منعقد کروائے گا یعنی ارگنائزنگ اینڈ کانڈاکٹنگ دی الیکشن پھر الیکشن کمیشن کو بولنا چاہیے آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں الیکشن کمیشن کبھر از وقت کیوں بولے اور جو پرائی میسٹر بات کہتا ہے یا اس کی کیبنٹ بات کہتی ہے وہ تو اگنورنٹ ہیں کانسٹویشن سے ان کو کانسٹویشن کا علم نہیں ان کا اٹورنی جنرل کیا ڈوائز دیتا ہے ابھی وہ ہونٹ ایٹی سکس کے نیچے وہ ریفرنس فائل کر رہے ہیں تو سپریم کورٹ بھی کانسٹویشن کو مینڈ نہیں کر سکتی آپ اس پر ریلیمنٹ جو پروہینز ہیں وہ آرٹیکل دو سو چوبیس ہے جس میں یہ الیکشنز اور بائی الیکشنز کو ڈیل کرتا ہے اس میں بڑا کٹیگوریکلی کہا ہے کہ جب الیکشن سینٹ کی ٹرم پوری ہوگی اس کے ویدن تھرٹی ڈیز الیکشن سینٹ کانسٹویشن ہم یہ آئین کا آرٹیکل دو سو چوبیس کلاس ٹری ہم سکرین پہ بھی دکھا رہے ہیں لیکن بخاری صاحب اگر حکومت چلی جاتی ہے سپریم کورٹ کے پاس پھر آپ لوگوں کو اپوزیشن پارٹیز کو اعتراض کیوں بات یہ ہے کہ آئین کو امنڈ کر لیں شو ایف ہینڈ سے ہوتا ہے یا جو طریقہ آئین میں درج ہوتا ہے جو ایڈاپٹ ہوتا ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن ہم ہر اس غیر آئینی اقدام کی مخالفت کریں گے کیونکہ پاکستان بیبرز بارٹی نے بڑی سیکریفائز دی ہے اس آئین کو ریسٹور کرنے کے لیے مشرف سے پہلے بھی آپ دیکھیں اس نے بھی ملاوٹ کی میں کہتا تو اس نائنٹین سیپڈی سی کے کانسٹویشن کو زیولاک نے بھی پولوٹ کر دیا مشرف نے بھی پولوٹیڈ کر دیا اس کی صفائی تو پاکستان کی بڑی بڑی نہیں کی ہے حکومت ترمیم کروانے نہیں جا رہی حکومت ترمیم کروانے نہیں جا رہی حکومت تو تشریح کروانے کے لیے جا رہی ہے نا بات تشریح کی نہیں ہے جو چیزیں جہاں پہ ایمبیگوٹی ہو تشریح وہاں ہوتی ہے جہاں پہ کلیئر کٹ پروویزنز ہو وہاں پہ انٹرپلیشن کی بات نہیں ہے اور سپریم کورٹ بھی پاکستان کے آئین کو ایمنڈ نہیں کر سکتی رپیل نہیں کر سکتی کسی پروویزن کو یہ صرف اختیار پارلیمان کا ہے اور آرٹیکل دو سو اٹھتیس اور دو سو انتالیس بڑے بات ہے اس باتے میں سپریم کورٹ میں نیب کے حوالے سے جو اپوزیشن کی تمام پارٹیوں کا بڑا اعتراض ہے نیب کے حوالے سے بڑی ویلکم ریمارکس آ رہی ہیں آج بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ نیب کی وجہ سے کوئی انویسٹر نہیں آئے گا تو ایک طرف تو اپوزیشن خوش بھی ہوتی ہے جب اس طرح گرے مارکس آتے ہیں دیکھیں جی یہ اپزرویشنز ہے یہ کسی ججمنٹ میں بات آئے گی تو پھر اس میں میں کمنٹ کروں گا مقبول باکر صاحب کی ججمنٹ آئی تھی وہ ججمنٹ میں یہ باتیں لکھی ہوئی تھی کہ سیاسی انتقام کا تاثر درسلت ہے وہ بھی ججمنٹ تھی آیا پھر امنڈ کیا آیا پھر نیب آرڈننس کو امنڈ کیا یا تو سپریم کورٹ اپنی ججمنٹ میں وہ پرویند دیتی ایک زمانے میں ایک ججمنٹ آئی تھی جہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو پریئیمشن لاؤز کے بارے میں فیڈل شریعت کورٹ کی ججمنٹ تھی کہ یہ آل اسلامی پرویند ہیں اس کی انیس سو بہتر کی لینڈ ریفارمز کی انہوں نے گورمنٹ کو کہا کہ آپ امنڈ کر لیں اور بات یہ ہے ابھی بھی وہ کہہ سکے گی سپریم کورٹ کہ آپ آئین کو امنڈ کر لیں ان پرویند کو انسٹ کر لیں اگر آپ لائسلیشن کی یہ انٹینشن ہے کہ سیکرٹ بیلٹ نہ ہو اور شو آف ہینڈ تو اس پر کیا بات ہے لیکن پارلیمان میں آئے نا یہ چھپتے کیوں ہیں سپریم کورٹ میں جا کے تو بداؤٹ امنڈمنٹ ہم کسی آہ الیکشن کو نہ کوئی ایکسٹ کریں گے نہ الیکشن ہونے دیں گے بہت شکریہ